محترم حضرات سیرت کا سلسلہ ہمارا جو ایوری سنڈے چلتا ہے اس میں ہم اس جو ہے واقعے تک پہنچے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے دس ہزار صحابہ اکرام کا لشکر لے کر نکلتے ہیں راستے میں کچھ واقعات پیش آتے ہیں جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی فیملی کے ساتھ اسلام قبول کر کے آپ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے آنا اور جحفہ نامی مقام پر آپ کے ملاقات اسی طرح آپ کے چچا ذات بھائی اور آپ کے پھوپی ذات بھائی کی ملاقات پھر ابو سفیان کا آپ کے دربار میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا حاضر کرنا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرز زہران سے نکلنے لگے تو وہ دن تھا منگل کا یعنی ٹیوزڈے اور رمضان المبارک کی سترہ تاریخ تھی اور ہجرت کا آٹھوں سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے میرے چچا ابو سفیان کو پہاڑ کی جو تنگ راستہ ہے وہاں پر آپ لے کے کھڑے ہو جانا جہاں سے ہر کوئی گزرتا تو انہوں نے ایسے ہی کیا اب جو قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک تھے ہر قبیلے کا اپنا ایک پرچپ تھا دھنڈا تھا اب وہ ایک ایک کر کے وہاں سے گزرتے تھے تو ابو سفیان پوچھتا عباس یہ کون لوگ تو وہ ایک ایک قبیلے کا نام بتاتے جیسے گزرنے والا قبیلہ بن سلیم ہے تو کہتے یہ بن سلیم ہے تو ابو سفیان کہتا ہمیں سلیم سے کیا باستہ پھر دوسرا کو بھی قبیلہ گزرتا تو پوچھتا یہ کون ہے کہتے کہ یہ جوہینہ ہیں تو کہتا ان سے ہمیں کیا باستہ پھر کوئی گزرتا پوچھتا یہ کون ہے تو یہ مزینہ ہیں تو کہتا ہم کو مزینہ سے کیا باستہ اسی طرح ہر قبیلے کا پوچھتا رہا اور یہی جواب دیتا یہاں تک کہ سب سے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انسار کے بیچ میں نمدار ہوتے ہیں تو پوچھتا ہے یہ کون ہے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انسار کے دستے کے درمیان میں آپ نکل رہے ہیں تو کہا کہ ان سے اب لڑنے کی طاقت کس کے پاس ہے تو پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تو یہاں سے اب دوڑ لگا اور جا کر اپنی قوم کو یہ خبر دے دے اطلاع دے دے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشہ بھی یہ تھا کہ اس کو ہماری جمعیت دکھا جائے تاکہ دشمن کے دل میں لڑائی کے میدان میں اترنے سے پہلے ہی خوف تاری ہو جائے اس کی حمد پست پڑ جائے تو یہ نیت بھی تھی اور وہ دیکھ کر اس کو جو ہے یہ تمام چیزوں کا اس نے اندازہ بھی لگا لیا اور کہہ بھی دیا اور پھر عباس رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ تمہارے بھتیجے کی کیونکہ حضرت عباس سگے چچا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کہنے لگا تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو زبردست مضبوط ہو گئی ہے تو حضرت عباس نے کہا یہ بادشاہت نہیں بلکہ یہ نبوت تو ابو صفیان نے کہا کہ ہاں اب ایسے ہی ماننا پڑے گا تو انہوں نے کہا کہ اب تو یہاں سے دوڑ لگا اور جا کے اپنی قوم کو بتا دے لیکن جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ گزر رہا تھا ان میں انسار کا پرچم تھا حضرت سعید ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو حضرت سعید ابن عبادہ کی نظر جب ابو صفیان پہ پڑھی تو انہوں نے کہا اَلْ يَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحِمَةِ اَلْ يَوْمَ تَسْتَحِلُّ الْحُرْمَةِ آج تو تکہ بوٹی اڑانے کا دن ہے آج تو حرم میں بھی یعنی قتل کرنا حلال ہونے والا ہے تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو ابو صفیان نے کہا کہ اے محمد کیا تم نے سنا کہ سعید نے ابھی کیا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کہا تو اس نے کہا کہ سعید نے کہا اَلْ يَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحِمَةِ اَلْ يَوْمَ تَسْتَحِلُّ الْحُرْمَةِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس نے یہ بات کی تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگا کہ سعید کو اس طرح نہیں بولنا چاہیے تھا اور وہاں پر حضرت عثمان اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ سعید جو ہے قریش کے اندر تباہی مچا دیں اور ماندھاڑ شروع کر دیں آپ ان سے بات کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا کی قسم آج کعبے کو عزت بخشے جانے والا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج قریش کو عزت دینے والا پھر حضرت سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ سے لے کر ان کے بیٹے قیس کے ہاتھ میں دے دیں اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے ہاتھ سے لے کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیں اب یہ واقعہ ہوا یہاں سے یہ دوڑ کر نکلا اپنی قوم میں گیا اور ابو سفیان نے آواز لگائی اے مکہ والو محمد ایسی فوج لے کر آ رہے ہیں جس کے سامنے ہمارا ٹکنا مشکل ہے جن سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس کی بیوی نکلی جس کا نام تھا ہندو بنت عطبہ یہ وہی ہندہ ہے جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصلہ کروایا تھا اور جنگ احد کے موقع پر یعنی ان کے ناکان وغیرہ کٹوائے تھے اور ان کا جھگر کو چبایا تھا اس عورت نے آ کر اس کی موشیں پکڑ لی اپنے شوہر کی اور کہنے لگی اے میری قوم ایسا آدمی جو چربی کا مشکہ ہو اور جس کی پنڈلیاں پتلی ہوں ایسے بزدل رہنما کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں اس کو مار دو ابو سفیان نے کہا کہ اے میری قوم تم لوگ اس عورت کے دھوکے میں نہ آ جانا اس عورت کے دھوکے میں نہ آ جانا کہیں تم اس عورت کی باتوں کے دھوکے میں آ کر تم محمد کے مقابلے کے لیے نکلو اور تم جو ہے ان سے مقابلہ نہ کر سکو اور اس نے کہا کہ محمد نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں تو لوگ کہنے لگے ابو سفیان تیرا مکان کتنا اور ہم سارے کتنے ہیں کیسے ہم اتنے سارے تیرے مکان میں آ سکیں گے اس نے کہا ہاں یہ بھی آپ نے کہا کہ جو حرم میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے وہ بھی امن میں تو لوگ دوڑنے لگے کوئی حرم کی طرف کوئی اپنے دروازے بند کرنے لگا کوئی ابو سفیان کے گھر میں دوڑنے لگا لیکن انہوں میں بھی بات بدماش تھے جو یہ چاہتے تھے انہوں نے کچھ بدماشوں کی ایک ٹولی تیار کی اور کہا کہ ہم ان کو آگے چھوڑتے ہیں اگر یہ مقابلے میں کچھ ڈٹ گئے اور تھوڑا بہت بھی مقابلے میں ہمیں برابر ہی لگنے لگے تو ہم پیچھے سے ان کا سپورٹ کریں گے ورنہ تو پھر ہم بان جائیں گے جو محمد کہیں گے پھر ہمیں سننا پڑے گا تو اس غرص کی اس مقصد سے اس غرص سے انہوں نے خندمہ نامی مقام پر تین لوگوں کی ماں تحتی میں ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اکرمہ ابن ابو جہل اور اسی طرح صفوان ابن امیہ اور دوسرے تھے تیسرے رہا سحل ابن قیس کچھ اس طرح کا نام ہے تیسرے کا یہ تینوں کو کمان دی اور ان کے ساتھ میں کچھ بدماشوں کی ٹولی جمع کی کہ یہ مقابلے کے لئے پہلے اتریں گے ان میں ایک بنو بکر کا شخص بھی داخل ہو گیا جس کا نام تھا حماس یہ شخص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس واقعے سے پہلے سے ہی اپنے ہتھیار کو روزانہ ٹھیک کرتا رہتا تھا تو ایک مرتبہ اس کی بیوی نے اسے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو ہتھیار تو اس نے کہا کہ دراصل یہ میں محمد اور اس کے ساتھیوں سے لڑنے کے لئے میں جو ہے یہ ہتھیار اپنا صحیح کر رہا ہوں تیار کر رہا ہوں اور ایک دن دیکھنا کہ میں ان کے ماننے والوں کو غلام بنا کر انہیں تیری خدمت میں غلامی میں رکھوں گا تو بیوی نے کہا کہ محمد سے اور ان کے ساتھیوں سے مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کوئی ان سے مقابلہ تو اس نے کہا کہ میں تجھے یہ کر کے بتاؤں گا تو انہی میں پھر یہ شخص بھی ایک تھا جو خندمات میں جمع ہوئے تھے ان میں یہ ایک اور شخص بھی تھا تو پھر بات یہیں پہ رکھتے ہیں کہ آخر خندمہ والوں نے پھر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی لشکر کو ڈیوائیڈ کیا اور مکہ میں کس طرح سے گھسنے کا حکم دیا یعنی مکہ کا ایک نچلی علاقہ تھا اور ایک اپر تو دونوں طرف سے کس کو کس کو آپ نے بھیجا اور ان سے کہاں پر ملنے کے لئے کہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہاں سے تشریف لے لیکن ایک بات تو ضرور تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتح کی خوش خبری آپ کو پہلے ہی دے دی تھی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا کہتر لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں زیتوا نامی مقام سے آپ نے داخلہ لیا اور جب داخل ہو رہے ہیں تو آپ آجزی اور ان کے ساری سے اپنے سر کو اتنا جھکائے ہوئے تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی داڑی کجاوے سے ٹچ ہو رہی آل موست سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے یہ خوشقبری فتح کی خوشقبری کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی اور ان کے ساری تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد کے واقعات ہم اسی طرح تسلسل ہمارا جاری رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو احادیث سیرت کے سننے سنانے سے ہمارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے محبت میں اضافہ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو سن کر ہمارے ایمان کو تازہ فرمائے اور ہمیں بھی اپنے ایمان کو بچانے اور اپنے ایمان کو دوسروں تک پہنچانے اس ایمان کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو